ٹیچر ہیتھیان اور مو گوانچھان کو ڈاٹ لگا رہے تھے تب ہیتھیان کہتا ہے کہ ٹیچر یہ میری غلطی ہے میں سکول کو دس وینڈو کے پیسے چکا دوں گا اور میں پرامیس کتا ہوں کہ نیکس اگزام میں میں فرس نمبر لاؤں گا ٹیچر اس پہ چلا دے کہ تمہیں تو ہر ایک اگزام میں فرس نمبر لانا چاہیے لیکن تو مو گوانچھان کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو مو کہتا ہے کہ وہیں مجھے پریشان کر رہا ہے مجھے پریشان کر رہا ہے لیکن ٹیچر نے کہا کہ مجھے وہ کچھ بھی نہیں سننا ہیتھیان تم اپنے پیرنٹس کو یہاں بات کرنے کے لئے بلاؤ ہیتھیان ٹیچر کیوں دیکھی گئتا ہے کہ ٹیچر آئی یوں شورک کیا آپ اس سے ملنا چاہتی ہو اور اس نے ہیچینگ کو کال کر کے کہا کہ بھائیہ ٹیچر چاہتی ہے کہ آپ میری سکول میں اس سے ملنے آؤ اور ہیچینگ نے کہہ دیا کہ ہاں میں آ رہا ہوں وہ سکول پہنچ گیا لیکن اس نے اپنے آدمیوں کو وہاں باہری رہنے کو کہا سکول کا گیٹ کیپر اسے دیکھے ڈینے لگا اور کہتا ہے کہ آپ کون ہو اور اندر جانے سے پہلے آپ کو سائن کرنا ہوگا لیکن ہیچینگ اسے اگنور کر کے چلا گیا تو پھر جیو گیٹ کیپر کو گیتا ہے کہ چلو میں سائن کر دیتا ہوں اندر ٹیچر اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تین سالوں سے اس کی فیملی سے کوئی بھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نہیں آیا ہے اور وہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا کیا وہ کوئی فیمس سٹار ہے چیانی اسے دیکھ کے ڈر گیا اور وہ زینگشی کو گیتا ہے کہ میں اسے چانتا ہوں وہ یہاں پہ سکول کو آگ لگانے تو نہیں آیا ہے نا زینگشی کہتا ہے کہ ہاں وہ یہاں پہ کیا گھرا ہے ہیچینگ کی ہوم روم ٹیچر ہیچینگ کی تعریف کر رہی تھی لیکن دوسرے ٹیچر ہستے ہوئے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیرنٹس کو بھی اب سکھانے کی ضرورت ہے لیکن جیسے ہیچینگ وہاں پہ پہنچا اس کے پسینے چھوٹنے لگے در کے مارے ہاتھ کابنے لگے ہیچینگ کہتا ہے کہ میں ہیچینگ کا پیرنٹ ہوں دیر سے آنے کے لیے مافی چاہتا ہوں ٹیچر درتے ہوئی کہتا ہے کہ ہیچینگ بہت ہی اچھا سٹورن ہے اور ہماری سکول اس پہ زیادہ فوکس دے رہی ہے لیکن وہ جانبوچ کے اگزام میں لاسٹ آیا اور وہ ایک بدماش بچے کے ساتھ گھومنے لگا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ اس کی پڑھائے میں اس سے لاس ہوگا ہیچینگ کہتا ہے کہ بس یہ کہنا تھا وہ جاننے لگا اور کہتا گیا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آپ نے اتنی پریشانی اٹھائے اس لیے آپ کا شکریہ ٹیچر اب بھی ڈر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں میں سمجھ گیا مسٹر ہی اپنا دھیان رکھنا ہیچینگ جب واپس جا رہا تھا تب ہیتیاں اسے بلاتا ہے کہ آپ جا رہے ہو اور آپ اتنے زیادہ ڈس پوائنٹ کیوں لگ رہے ہو وہ سموک کر رہا تھا اور اس نے مو گوینشان کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا تھا تو مو گوینشان گسے سے اسے کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی ریپریمان مل گیا مطلب کی سکول کی اور سے اوفیشل یہ کہا گیا کہ تم لوگ بدماشی کر رہے تھے ہیچینگ ہیتیاں کی سگارٹ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو بھی کرو اس کی مجھے کوئی بھی کیا نہیں ہے لیکن تمہیں سموک کرنے کی پرمیشن نہیں ہے ہیتیاں مو گو کہتا ہے کہ اسے پہیا کہے کے بلاؤ مو گو کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے ڈیڈ نہیں ہے ہیچینگ ہیتیاں کی ہی سگارٹ سموک کرنے لگا تھا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں اسے فیور چاہیے ہیتیاں کہتا ہے مجھے بس تھوڑے وقت کے لیے آپ کے انڈر لنکس کی ضرورت ہے مو تھوڑا کنفیوس تھا کہ انڈر لنکس سے اس کا کیا مطلب ہے اور ہیچینگ پوچھتا ہے کہ تمہیں وہ کس لیے چاہیے ہیتیاں کہتا ہے کہ جم کی صفائی کرنے کیلئے دوسری اور جانی بھاک کے زینکشی کو کئی پہ لے جا رہا تھا تو زینکشی پوچھتا ہے کہ ہم کام بے جا رہے ہیں جانی کہتا ہے کہ لال اور ہیتیاں کو جم کی صفائی کرنے کی ززا ملی ہے تو پھر میں وہاں جا کے اس کا مزا کو رہنا چاہتا ہوں وہ لوگ جب جم میں پہنچے تو ہیتیاں وہاں پہ نہیں تھا صرف وہ اکیل آئی تھا تو جانی پوچھتا ہے کہ تمہاں کے لئے یہاں پہ کیوں ہو ہیتیاں کہاں پہ ہے مو گنس سے کہتا ہے کہ اس لفنگی نے کہا کہ میں پہلے چلا جاؤں اور وہ بعد میں آ جائے گا لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا ہے